صلی اللہ علیہ مئتن فرمائے جو بندہ میری ذات پر ایک سو مرتبہ درود و سلام پڑھتا ہے کتب اللہ بین علیہ اللہ تعالیٰ اس کی دونوں آنکھوں کے درمیان یعنی یہاں ماتے پر لکھ دیتا ہے براعتم من الناری و براعتم من النفاق کہ یہ بندہ منافقت سے بھی آزاد ہے اور جہنم سے بھی آزاد ہے آباز کمزورو والی ہے آباز اللہ اس واسطے درود و سلام جو سو مرتبہ پڑے اللہ تعالیٰ اس کو یہ برکتیں عطا فرماتا ہے اور اگر کوئی زیادہ پڑے تو اس کی براقام بے شمار ہیں اللہ باقی ہم سب کو محبت و قسرت کے ساتھ اپنے حبیب مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہی اقدس میں درود و سلام بھیجنے کی توفیق عطا فرمائیں عزیزان مکرم آپ آئیے مسئلہ ختم نبوت کیا ہے اور یہ مسئلہ ہمیں یاد رکھنا کیوں ضروری ہے اور ہماری ذمہ داری کیا ہے یہ جو ختم نبوت کا مسئلہ ہے یہ دو لفظوں کا مجموعہ ہے اگر لفظ کے تمام سے دیکھا جائے ایک ہے لفظ ختم اور ایک ہے نبوت لفظ ختم عربی میں کئی معنوں میں استعمال ہوتا ہے مثال کے طور پر لفظ ختم اس معنی میں بھی استعمال ہوتا ہے کہ کسی چیز کی خبر دی جائے کہ اس چیز کی انتہا ہو گئی پجامل کہنے ہیں یہ چیز موک گئی اس کو ختم کہا جاتا ہے اس چیز کی خبر کے لیے یہ جلاب وضع کیا گیا ہے دوسرا یہ جو لفظ ختم ہے اس کو اگر خاتم اور خاتم کے معنی میں لے جا کے پڑا جائے جیسا کہ صاحب تفسیر روح المعنی نے لکھا ہے امام راضی نے لکھا ہے تو پھر اس کے اور معنی بنتے ہیں خاتم کا معنی ہوتا ہے محر لگانے والا محر جس کو اماری زبان میں اور پڑی لکھی زبان میں سٹیمپ کہتے ہیں محر لگانے والا سمجھ آئے یہ پھر اس کا یہ معنی اور ایک لفظ ہوتا ہے خاتم اس کا مطلب ہوتا ہے جس کے اوپر محر لگ جائے تو یہ لغت کے تبار سے ہے پھر اس کی الہدہ ڈیفینیشن ہے وضاحت ہے کہ یہ لفظ کیوں ہیں وقت ملا تمہیں اس کی وضاحت ضرور کروں گا اب آئیے ذرا لفظ ختم اس کا مطلب ہوتا ہے کسی چیز کے بارے میں اس کے انتہا ختم ہو جانے کی خبر دینا اس کے جو معباد چیز ہوتی ہے اس کا اعلان کیا جاتا کہ یہ چیز ختم ہو گئی ہے جیسے ختم نبوت اب ختم کے بعد جو لفظ نبوت ہے اس نبوت کے بارے میں اعلان کیا جا رہا ہے کہ لوگوں نبوت ختم ہو گئی ہے یہ یہاں یہ خبر دینے کے لئے لفظ اس کے شروع پہ لگایا گیا ہے نبوت کسے کہتے ہیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے عطا کیا جانے والا وہ عہدہ ہے جو اللہ تعالیٰ اپنے پسندیدہ پر گزیدہ چنے ہوئے بندوں کو اس واسطے عطا کرتا ہے کہ وہ میرا پیغام میری شریعت میرا حکم میری تعلیمات و عقامات وہ لے کے جائیں میرے بندوں کی رشد و ہدایت کے لئے میرا پیغام پہنچائیں جن بندوں کو اللہ تعالیٰ چن لیتا ہے پھر اللہ تعالیٰ ان کو محض بشر نہیں بناتا یہ جملہ بڑا قابلے کا ہو رہا ہے محض بشر نہیں بناتا بلکہ اللہ تعالیٰ ان کی صداقت ان کی حقانیت کے لئے ان کو معجزات عطا کرتا ہے کہ اگر زمانے کا کوئی بندہ تھوڑی سی تیڑ پھیڑ کرے تیڑ پھیڑ تو سمجھ دیو نا عقر کرے تو اس کے سامنے میری طرف سے عطا کیا جانے والا بوجدہ دکھا کے اگرچہ مردہ زندہ کر دی مردے زندہ ہو رہے ہیں اور آپ کیا کہہ رہے ہیں مولو نا زبان اللہ سیری پڑی بیٹی ہو جناب سمجھا رہی ہے اگرچہ مردے زندہ کر دینا آنکھیں نہ ہو تو آنکھیں دے دینا اگر کوڑی ہو تو شفاہ دے دینا سمجھا رہی ہے اپنا آسان مبارک مار کے پتھروں سے جسمیں جاری کر دینا بڑے وہ ساری باتیں اللہ عطا کرتا ہے جن پر انسان ہی نہیں کائنات کی ہر شئر فخر کر سکتی مجھا رہی ہے اللہ پاک ان کو یہ موجزات عطا کر کے بیٹا ہے یہ احدہ نبوت جس کو مل جائے اسے نبی کہا جاتا ہے اس کی غرض و غیت کیا ہے